میں نے میٹر لگایا ہوئے یہ آپ میٹر دیکھ رہے ہیں ابھی میٹر میں نے لگایا ہوئے یہاں سے ہم اپنا پلس چیک کریں گے یہ ریڈ وائر ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں ہمارا پلس آئے گا یہ ابھی لگا رہا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں اس میں 14.3 بولٹ آ رہے ہیں یہ اسے آتے ہیں جیسے اس میں پلس بغیرہ نہیں آتے یہ اس طریقے سے آئیں گے تو یہ دیکھ رہے ہیں اس میں 14.3 بولٹ آ رہے ہیں اس میں 14.3 بولٹ آ رہے ہیں اس میں 14.3 بولٹ آ رہے ہیں یہ والا سینسر میں جیسے اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست میں ٹل ہری ایسے ہوں گے اور تمام نئے والدوستوں کو اپنے چینل فالٹ کوڈ بھی دھمزہ میں ویلکم کرتا ہوں یہ جو آپ گاڑی دیکھ رہے ہیں یہ ٹیوٹا را فور ایف 2017 موڈل یہ گاڑی ہے گاڑی میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کلسٹر میٹر میں آل ویلڈ کا اس میں ایرر آ رہا ہے سسٹم میں چیک انجن لائٹ آن ہے اور اس کے آر پی ایم آپ دیکھ رہے ہوں گے نیڈل آر پی ایم والی یہ اوپر نیچے اوپر نیچے ہو رہی ہے ٹریکشن کنٹرول سسٹم آف ہے اور مختلف ایررز جو ہیں وہ دیکھیں آل ویلڈ سسٹم آل فنکشن ٹو ویل آل فنکشن یہ اس میں آ رہا ہے اور گاڑی مکمبل طور پر مصفائر کر رہی ہے تو گاڑی کو میں نے ڈائیگنوز کیا ہے بہت زبردست کوڈ آ رہا ہے پہلے بھی اس پر ایک ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن ابھی پھر ایک آ رہا ہے تو سوچا آپ کے لیے ایک ویڈیو بنا دوں دیکھیں یہ سیونٹین موڈل یہ گاڑی ہے تو اس کو میں اوکے کرتا ہوں جی اس میں ایرر چیک کریں ایرر اس میں جی ہمارا آ رہا ہے پی ڈبل ڈیرو الیون کیم شافٹ پوزیشن اے ٹائمنگ آور اڈوانس سسٹم پرفارمس بینک ون کا کوڈ ہے اور دوسرا ساتھ میں کوڈ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں پی ون سکس زیرو تھری انجن سٹیل ہسٹری تو راف آئیڈلنگ کا بھی کوڈ ہے پی ون سکس زیرو فائف کا بھی کوڈ ہے اور یہ ملٹی پال دیکھیں سلنڈر میس فائر بھی اس میں آ رہا ہے تو ایرر ہمارا مین ایرر جی ہے جس وجہ سے ساری پرابلم آ رہی ہے وہ یہ ایرر ہے پی ڈبل ڈیرو الیون یہاں سے دیکھیں میں اگر ری سیٹ کروں گا اس کو تو دیکھیں اب میں نے ری سیٹ کیا سارے ری سیٹ ہو گئے لیکن یہ پی ڈبل ڈیرو الیون والا کوڈ ہے یہ ہمارا کوڈ نہیں گیا تو گاڑی کرتی کیا ہے دیکھیں گاڑی ابھی سٹارٹ ہے تھوڑی سی میں ریس دوں گا اس کو یہ ریس دی جناب دیکھیں گاڑی باند ہوگی گاڑی ایسے وائبریشن کر رہی ہے بہت زیادہ اور گاڑی سٹارٹ ہوتے سہال ہی خود بہت باند بھی ہو رہی ہے اور ریس دینے سے گاڑی ریس بھی نہیں اس طریقے سے اسے اور ہی دیکھیں ابھی میں پھر باند کر سٹارٹ کرتا ہوں تو سٹارٹنگ بھی بھی اس کی تھوڑی پرابلم ہے تو ابھی جو ایرر ہے جی تو یہ چیک کریں گے تو میں نے اس کے چلو سلنڈرزو سیٹ کی ہوئے اس میں دیکھیں گے فائر تری نائن یہ کیا ہے یہ میس فائر اس گاڑی میں ایسے اس کی آواز سنویں آپ تو یہ ہمارا دیکھیں انجن بھی اس اس طریقے سے وائبریشن بہت زیادہ کر رہا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی کنڈیشن سارے گی اور گاڑی پوری وائبریشن کر رہے ہیں اس میں جو انجن ہے ہمارا وہ ٹو اے آر ایف ای کا انجن ہے تو ابھی اس کے ایک وی ٹیک یہ لگا ہوا ہے ایک وی ٹیک اس کے نیچے لگا ہوا ہے اس سارب سے پہلے ہم یہ کھولیں گے اور دونوں کی کلیننگ کریں گے تو ابھی میں کھولتا ہوں جی سب سے پہلے گاڑی کو آف کرتے ہیں اس میں ایرر آتا ہے اس میں پی ڈبل ڈیرو سکسٹین کا پی ڈبل ڈیرو سورہ کا بھی ایرر آتا ہے اس میں کیم شافٹ اور کرنگ کی کورلیشن کا بھی ایرر آتا ہے تو اس میں بھی یہی دونوں سینسر آتے ہیں ان کو کلین کرتے ہیں اور کلین کر کے لگانا پڑتا ہے اور زیادہ تر چانسز اس کے ہی ہوتے ہیں اگر پھر بھی نہ ہو تو پھر اس کی ٹائمنگ میں بھی ایشو آج ہے تو اس وجہ سے بھی گاڑی میں یہ پرابلم آتی ہے تو ابھی اس کو ہم کھول دیں جی تو یہ دونوں میں نے سینسر دیکھیں باہر نکال نہیں ہے لیکن ہمارا میں نے آپ کو پہلے چیک کیا کہ جیسے میں کوڈ کو ریز کر رہا ہوں تو کوڈ ہمارا ریز ہو ہی نہیں رہا تو جو وہ ہے وہ ویسے ہی آ رہا ہے تو اس کی دونوں کی وائرنگ ڈائیگرام بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور چیک کرتے ہیں کہ اس کی وائرنگ میں پرابلم در نہیں ہے کیونکہ اگر وائرنگ میں پرابلم نہ ہوئی تو پھر اس میں یہ ہم چیک کریں گے اگر وائرنگ میں پرابلم ہوئی تو سب سے پہلے ہم اس کی وائرنگ کلیئر کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ اس میں ہماری سپلائز اوکے آ رہی ہیں یا نہیں تو یہ میں نے اس کا کھلا ہوئے سینسر کا دیکھیں پی ڈبل ڈیولیون کا کوڈ آرہا ہے جو ہمارا کیم شاوٹ پوزیشن ہے ٹائمنگ آور اڈوانس کا تو آر سسٹم پرفارمس کا یہ ہے والو ٹائمنگ ہو سکتی ہے اس میں اس پہ ہمارا کیم شاوٹ ٹائمنگ آئل کنٹرول والو ہو سکتا ہے آئل کنٹرول والو فیلٹر ہو سکتا ہے یہاں پھر اس کی جو ٹائمنگ ہے کیم شاوٹ کی وہ ہو سکتی ہے یہاں پھر ECM اس میں ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں اس کے ٹربل میرے ہیں یہ ساری اس کے ٹربل ایریا میں آتی ہے اس ایرر کے تو ابھی یہ نیچے اس کی ڈسکریپشن لکھوئی ہے یہ تھوڑا سا میں آپ کو چیک کر آتا ہوں جی نیچے سے بھی اگر ساری ہے وائرنگ میں پرابلم نہ ہو اور اس میں وال میں بھی پرابلم نہ ہو تو پھر ہماری ٹائمنگ میں پرابلم آتی ہے اور ٹائمنگ میں یہاں نیچے اس کی یہ ٹائمنگ دی ہوئی ہے یہ آپ دیکھنے 7.4 ڈگری ادھر ہے اور 32 ڈگری سائیڈ پر ہے تو یہ ادھر دیکھیں یہ ٹائمنگ مارک ہے یہ ساری اس کی ٹائمنگ مارک لکھے ہوئے ہیں لیکن میں ابھی آپ کو جو اس کی وائرنگ ہے وہ چیک کر آتا ہوں آپ کو اس میں جو تربل میں چیک کر آئیں ہیں ٹربل ایریا جو پرابلم ہو سکتی ہے وہ میں نے آپ کو چیک کر آتا ابھی آپ اس کی وائرنگ میں آپ کو چیک کر آتا ہوں یہ اس کی ڈائگرام آ چکی ہے یہ آپ دیکھیں گے كمپیٹر جایوم سایسے آ رہے ہیں اور دوسری جو ہے دو نمبر یہ نیگیٹیو آرہی ہے دو نمبر میں یہ بھی ہماری سی ایم سی آ رہی ہے اور دونوں وہ آرہے آپ دیکھیں ایک سکسٹی فائو ہے اور ایک سکسٹی فور ہے یہ سکسٹی فار thanks سیونٹی فور اور سیونٹی فائی یہ اس میں جی اس کے وائرنگ ڈائیگرام میں دونوں وائر اس کی کمپیوٹر سے آ رہی ہیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے ایک نمبر پازیٹیو ہے ریڈ کلر میں اور دوسرا جو ہے دو یہ نیکیٹیو ہے اس میں بھی جو ہے وہ پازیٹیو ہے ایک نمبر دوسرا یہ بلیک میں نیکیٹیو ہے یہ دونوں وائر ہیں اس میں دونوں سینسرز میں وائر جو ہے یہ کمپیوٹر سے آئیں گی تو یہاں سے میں اس میں سوچ شان کریں گے تو اس کی دو نمبر میں ارتھائے گی یہ آپ کو میں چیک کر دیتا ہوں اس میں ارث جو آ رہی ہے یہ تھوڑا سے اس میں دیکھیں یہ جی گراؤنڈ آ رہا ہے اس میں یہ میرا پازیٹیو اوپر ہے تو جو کرنٹ ہے ہماری وہ آئے گی ہماری جب ہم گاڑی سٹارٹ کریں گے تو اب اس میں کرنٹ آئے گی یہ دیکھیں یہ گراؤنڈ ہے دو نمبر میں ہمارا گراؤنڈ آ رہا ہے اس میں تو ابھی ہم وی ٹیک سینسر جو ہیں وہ آپ نے چیک کرتے ہیں سینسر ہیں اس کو آپ نے کہتے ہیں کلین کرنا ہے یہ آپ دیکھیں یہ آپ کو کلیر اگر مل جا تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ اس کو پٹرول کے ساتھ پہلے اس کو لگائیں آپ کرنٹ ایک میں پلس اور نہ مائنس اس کو جیسے گیر کے سالنڈ ہوتے ہیں ویسے یہ ٹک ٹک کرے گا اور اندر جو بھی اس کا کچھرا ہوگا وہ باہر چلا جائے گا ابھی آپ کے سامنے کرتا ہوں جی جی تو یہ میں وائر لگا رہا ہوں میرے پاس کیمرہ میں نہیں ہے اس وجہ سے تھوڑا سا یہ آپ کو ڈسٹر بیس لکھ رہی ہوگی یہ دیکھیں گے تو اس طریقے سے یہ ہمارا کام کرنا ہے ابھی میں نے اس کو تھوڑا سا صاف کی ہے یہ آپ کا ربٹ کا رینج جو ہے اس کو لازمی اتار لیں جیسے اس کو پٹرول لگے یا کوئی کیمیکل لگے گا تو یہ پھول جائے گا یہ آپ نے اتار لینا ہے یہ ایک تھا یہ دوسرا بھی میں آپ کو چیک قرار ہوں یہاں پر یہ بھی ہمارا بلکل پراپر کام یہ سینسر دونوں میں نے کلین کر دی ہیں پہلا سٹیپ یہ ہی ہوتا ہے ان میں جب بیلر آئے تو یہ آپ نے کلین کر کے ان کو لگانا ہے تو ابھی میں نے بلکل دونوں کلین کر دی ہیں ابھی لگاتے ہیں اور چیک کرتے ہیں اگر تو ہمارا پرابلم جو ہے وہ سال ہوگی تو ٹھیک ہے اگر نہ ہوئی تو پھر میں اگلا سٹیپ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ابھی جو ایررز آنے اس کو کلیر کرتے ہیں سارے اس کو سارے سینسر لگا دی ہیں باہر دیکھیں ابھی نو ڈیٹیز ہی ہے ابھی گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں دیکھیں سٹارٹ کرتے ہیں سال ہی گاڑی میں چیک انجن لائٹ آگئی ہے اور ساتھ ہی جو ہے وہ ہمارا ایرر بھی آ چک ہے یہ ایرر آپ دیکھیں تو دوبارہ پھر آ چکا ہے یہ بھلا پی ڈبل ایون کا ابھی ہمارا جو سینسر باہر والا وہ بلکل ہوکی ہے وہ بلکل پراپر جو ہے وہ باہر بلکل کچھرا وغیرہ اس میں پیدہ بھی نہیں تھا اتنا زیادہ اور اب تو بلکل کلین ہے ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ابھی ہم نے جا کے اس کی جو ہے وہ کرنٹ چیک کرنی ہے اس میں جو کمپیوٹر سے آ رہی ہے جا هاں نہیں آ رہی وہ ہم نے جا کے چیک کرنی ہے اگر وہ بھی آ رہی ہے تو پھر ہمارا مسئلہ دیتے ہے ٹائمینگ میں ہیں میں نے میٹر لگایا ہے یہ آپ میٹر دیکھ رہے ہیں ابھی میٹر میں نے لگایا ہے یہاں سے ہم اپنا پلز چیک کریں گے یہ ریڈ وائر ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں ہمارا پلز آئے گا یہ کہ salute سے لگا رہا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں اس میں 14.3 وٹ آ رہے ہیں یہ جیسے عادت ہے انجیکٹر میں پلز بگرہ نہیں آتے یہ اس طریقے سے آئیں گے یہ دیکھ رہے ہیں 14.3 وٹ اس میں control challenge اس میں تلقی ہوں اس میں control על یہ سینسر میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو ابھی دوسرا جیük sensor ہے اس میں بھی میں لگا کر چیک کر رہا ہے تو ہماری جو کرنٹ کی وائرنگ ہمیں پرشانی ہے وہ ہمیں پتہ چال دے گی کہ وائرنگ میں اس میں کوئی ایسیو نہیں ہے دیکھیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہمارے والی جا رہے ہیں اگر آپ اس پر وولٹ پر رکھ کے چیک کریں گے تو یہ گراؤنڈ بھی بتائے گا لیکن آپ کو سلو سکوپ سیٹ کریں گے تو یہ اس طرح سے والی بتائے گا یہ دیکھ رہے ہیں ابھی اس میں 14.3 والٹ آ رہے ہیں یہ آگے وال سینسر میں ابھی میں اتار تھا ہوں اور پیچھے والی جو کرنٹ والی وائر اگر پسٹے پیچھے والے میں 15.3 ہیں رلی پیسے Verse پسٹے پیچھے والے میں purchased 40.3 کوئی پ Fortune 30 اپرلسوں میں اس لحظوں کو اپنے ہے اور بے پسٹے پر انسان جن رہا ہے جو ہمارا م gute پرقاج کا آپ کی گئے اسے میں نہیں ہے ہماراницу میں ہر ان میں بعد ہر میں حصہ وہ آگا ہےوہ پیٹ نہیں ہے مہارے د��ست کی بھی ہر کیا اور محصہ ہرارہے ہر pleasing ہو کے انپیوٹم بھی تک رہ میری بھی انختران میںکیں، ابھی جو حقال ضراؤ وجہ اپنیکر آپ دیکھیں گے کرنگ پوزیشن اس میں کرنگ شارٹ پوزیشن کیم شارٹ پوزیشن کورلیشن کورلیشن کا جب ایرر آ جاتا ہے جنہی کہ کیم اور کرنگ کی جو ٹائمنگ ہے اوپر اور نیچے کی وہ میچ نہیں کر رہی اس وجہ سے یہ ایرر آتا ہے جی تو اس کو میں اگر کلیر کروں گا تو دوبارہ پید لیے آ جائے گا دیکھیں یہ ایرر ہمارا کلیر نہیں ہے جا پہلے جو ہمارا ایرر تھا پی ڈیویلزر آلیون کا وہ بھی سیم ہی ایرر ہوتا ہے اگر اس میں سینسر پر پرابم ہو تو وہ سینسر آتا ہے گوڑا گیا اب ہمارا ٹائمنگ پرابر جو ہے وہ پورڈ آ چکا ہے اب اوپر اس کا سینسر بھی میں نے آپ کو چیک کرا دی ہے اس میں کننٹ بھی چیک کرا دی ہے اس کی ڈائیگرام بھی چیک کرا دی ہے اب ہمارا لیکٹریکل کام جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اب اس کا جو آگے ڈائیگنوسٹنگ کا پروسس ہے وہ اب وہ مکینک اس کا ٹائمنگ اوپن کریں گے تو پھر اس کی ٹائمنگ آپ کو انشاءاللہ چیک کر رہا ہوں گا جی تو ابھی گاڑی روڈ ٹیسٹ پر ہے آپ دیکھیں گے گاڑی میں چیک انجل لائٹ نی ہے یہ بس ٹی پی رس کی لائٹ نی میں نے آپ کو چیک رہا ہے اس کا سینسر کی وجہ سے ہے پر باقی گاڑی میں وہ پہلے میں روڈ ٹیسٹ پر ہے اور تمام ٹیسٹ پر تھا اور تمام ایررز ہوئے تو اس میں جو ایررز آ رہے ہیں اس کو میں اپنی ایررز آ رہے ہیں اس کو میں اپنی کوشش کیا ہے کہ آپ کو مکمل طریقے سے قائد کر سکھوں گے اگر آپ کے ساتھ ہے ایرر آر اور دونوں ایرر پی ڈبل ایون اور سکسٹین تو پھر میں کس طریقے سے ایک کوئنسا پروسس فالو کرنا ہے اور اس کو فالو کرتے ہوئے آپ بھی گاڑی میں ایرر کلیر کرنا ہے تو یہاں سے اس کا یورپیان ڈائیگنوسٹک سسٹم یہ اندر سے ڈلیڈ ہوگا ہی ڈلیڈ کرو ہی ڈیڈ کھی کوئی ایرر نہیں ہے اس میں سب کچھ اوکی ہے اور گاڑی میں آپ کے سامنے ایک برد بند کر گیا سٹارٹ کرتا ہوں تو یہ اس کی سٹارٹنگ بھی بلکل پرفیکٹ ہو چکی ہے اسٹارٹنگ میں بھی کوئی ایرر نہیں ہے اور اس میں کمپیوٹر میں بھی کوئی ایرر نہیں ہے اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح ایشو آئے تو جیسے میں نے آپ کو گائیڈ کی ہے سب سے پہلے جو اپنا اس کا کام کرنا ہے اس گاڑی کا پہلے بھی مکینی کسی نے کام کیا تھا اس وجہ سے اس میں مسئلہ ہے کیونکہ یہ 2017 موڈل گاڑی اس نے نئے گاڑی میں تنا مسئلہ نہیں آتا تو اس میں زیادہ مسئلہ اس کے وی ٹیک کی آتا ہے اس میں اگر پرابلم ہوگی کچھ رہا ہوگا تو تب جا کے یہ پرفارمس کا یا سینسر حراب ہوگا تب آئے گا تو اس کی وائلنگ میں نے آپ کو یہ شیئر کر دیا ساری اور آپ کو اس کا طریقہ کار بھی بتا دیا کس طریقے سے آپ نے باہر اس کو چیک کرنا ہے اچھے طریقے سے آپ نے صاف کر کے لگا کے چیک کرنا ہے اگر پھر بھی سیم پرابلم ہاری ہے وائلنگ بھی ساری کمپیوٹر تک ہوکے تو پھر آپ نے اس کے جو انسائیڈ ہے اس کے انجین کے ہے ٹائمنگ وغیرہ وہ پھر آپ نے چیک کرنی ہے تو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ تو چینل کو بھی لازمی سسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا ہیار رکھیں اللہ حافظ